غلط کو غلط نہ سمجھ پانا جہالت کی نشانی ہے اور غلط کو غلط نہ کہنا غلامی کی نشانی ہے ہر چیز کی دنیا میں اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے کار دینا ہی مسئلے کا حل نہیں ہوتا کسی کے لیے تھوڑا سا سرک جائیں تو رشتہ بھی بچ جاتا ہے اور راستہ بھی نکل آتا ہے کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے لڈو کی گیم میں جو سامپ نینانوے پر آ کر ڈستہ ہے وہ کافی حد تک ان لوگوں سے ملتا ہے جن کو ہم اپنا سمجھتے ہیں الجنے میٹھی بھی ہو سکتی ہیں جلے بھی اس کی زندہ مثال ہے شایستگی صرف میز پر چٹنی نہ گرانے ہی کو نہیں بلکہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ کوئی دوسرا گرا دے تو اس پر دھیان نہ دیا جائے اچھے لوگوں میں اچھا رہنا کمال نہیں بلکہ کمال بڑھ برے لوگوں کے بیچ اچھا رہنا ہے کیونکہ آپ کی ثابت قدمی انہیں بہتر بنا سکتی ہے اللہ کی کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ بندوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے خاص طور پر نعمتوں سے نواز دیتا ہے سچ بولنا بے شک بڑی بات ہے مگر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ میں سچ سننے کی ہمت ہو بڑا خطاکار وہ ہے جسے لوگوں کی برائیوں کا ذکر کرنے کی فراغت ملے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ نے فرمایا جو ہنستے ہوئے گناہ کرتا ہے وہ روتے ہوئے جہنم میں جائے گا دلیل کے ساتھ بات نہ کرنے والا دال پر اضافی نکتے کا حق دار ہوتا ہے کسی رشتے دار کو مسئلہ کا حل بتائیں وہ سائنس دان آپ کو حل میں سے مسئلہ نکال دے گا زندگی میں موجود زہریلے لوگوں کو اتنا اگنور کریں کہ وہ اپنے آپ کو ہی ڈس لیں اگر بے عیب چاہو تو فرشتوں سے نباہ کر لو میں آدم کی نشانی ہوں مجھے انسان ہی رہنے دو درود شریف در حقیقت انٹی ڈپریشن میڈیسن ہے جون جون ڈپریشن بڑھتا جائے دوا کی مقدار بڑھا دیں لوٹ کر یادیں آتی ہیں وقت نہیں ان لوگوں کے ساتھ ملنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے جن کے الفاظ ان کے کردار کے مطابق نہ ہوں بولنا چاندی ہے اور خاموشی سونا ہے جس کا درد اسی کا درد باقی سب تماشائے حلدار کے نصیب میں ہے پتھروں کی چوٹ یہ حوصلہ نہیں ہے تو پھر بے سمر رہو مشکل تو یہ ہے کہ ہمیں پیٹ پیچھے بولنے والا با اخلاق اور موں پر بولنے والا بتتمیز لگتا ہے مایوسی کو کبھی راستہ نہ دیا کرو اگر دے دیا تو تمہیں اپنا پھلوں سے لدہ ہوا باغ بھی ویران اور اجار نظر آئے گا ہوایں معذرت بھی کر لیں تو ٹوٹی تہنی نہیں جڑا کرتے اگر کسی نے تمہاری راہ میں کانٹے بچھائیں ہیں تو تم ان کانٹوں کو ہٹا دو کیونکہ اگر تم بھی جواب میں کانٹے بچھاؤ گے تو دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی یادے اگر اچھی ہوں تو اساسا اور اگر بری ہوں تو سبق ہمیں بہت زیادہ علم کے مقابلے میں تھوڑے سے عدب کی زیادہ ضرورت ہے کوئی کمزور شخص تمہاری بیزتی کرے تو اسے بخش دو اس لیے کہ بہادروں کا کام ماف کرنا ہے لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے لوگ خوش رہنے کی دعائیں دے کے پھر خوش دیکھ کر حسد بھی کریں گے موت یہ نہیں کہ سانس ختم ہو جائے اصل موت تو یہ ہے کہ ہمیں یاد کرنے والا کوئی نہ ہو دنیا تماشائے فریب ہے اور لوگ فریب کے جال میں فسے ہوئے تماشائی ایک غیر ضروری بحث ہمارے کسی بھی قریبی دوست کو ہم سے جدا کر سکتی ہے میں حادثوں کو عجب مشکل میں ڈال دیتا ہوں سفر سے پہلے ہی صدقہ نکال دیتا ہوں غلطی کو دوسری بار دوھرانا غلطی نہیں فیصلہ ہوتا ہے بھروسہ کسی میں رشتے کی سب سے مہنگی شرط ہے دعا کے مقام پر دعا دینا اپنی جگہ بدعا کے مقام پر دعا دے جانا بڑی فقیری ہے ادھورہ رہنے سے مکمل بچھڑنا بہتر ہے جھوٹ بولنے والوں کو لگتا ہے کہ سب جھوٹ بولتے ہیں یاد رکھیں سبر رکھیں اچھا وقت دیکھنے کے لیے برے وقت سے بھی گزرنا پڑتا ہے دنیا میں جتنی بھی اچھی باتیں ہیں وہ سب کہی جا چکی ہیں بس اب ان پر عمل کرنا باقی ہے ڈیڑھ سے آنے لوگوں کا موٹیو جہاں اپنی غلطی پکڑی جائے وہاں دوسروں پر الزام بازی سٹارٹ کر دو لوگ آپ کی بات کو اپنی سمجھ تک ہی سمجھ سکتے ہیں آئینہ وہ واحد ساتھی ہے جو آپ کے ہنسنے پہ ہنستا ہے اور آپ کے رونے پہ روتا ہے گناہ میں لذت بہت ہے مگر سکون نہیں ہے کتنا دشوار ہے فطرت کا بدلنا یوسف لوگ کابہ گئے اور دل سے برائی نہ گئی لوگ کہتے ہیں کہ لفظوں سے کیا ہوتا ہے حالانکہ لفظی قائل کرتے ہیں لفظی مائل کرتے ہیں اور لفظی قائل کرتے ہیں ایک نیکی سے انسان پرہزگار نہیں بنتا لیکن ایک گناہ کرنے سے انسان گنے گار ضرور بن جاتا ہے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں اپنی زندگی میں مست رہنے والے لوگ دوسروں کی زندگی اجیدن نہیں کرتے سازشیں نہیں کرتے لیکن کم ہوتے ہیں ایسے لوگ بلا وجہ بولتا ہوا اکل مند پاس بیٹھے ہوئے خاموش بے وقوف سے زیادہ بے وقوف لگتا ہے درخت اگر ہمیں وائی فائی سکنل دیتے تو ہر گھر کے سامنے ہوتے مگر درخت ہمیں زندگی دیتے ہیں جس کا ہمیں شعور نہیں خزائیں خود میں پالنا اور بہارے بانٹنے پھرنا کہاں آسان ہوتا ہے تم تب تک بہادر نہیں بنتے جب تک تم مشکل حالات سے نہیں گزرتے اختیار طاقت اور دولت ایسی چیزیں ہیں جن کے ملنے سے لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نکاب ہو جاتے ہیں انسان زندگی میں خود کا گناہ کرے شوق سے کرے لیکن کسی بندے کا گنے گار نہ ہو دریا کا پانی نہ کبھی ٹھہرتا ہے اور نہ ایک لمحے کے لیے پیچھے کی طرف مڑتا ہے وہ مسلسل اور ہر آن اپنی منزل کی طرف اپنا سفر جاری رکھتا ہے اور یہی کامیابی کا راز ہے اگر ایک کم ظرف ہو تو دوسرے کو نہیں ہونا چاہیے پیچھے رہنا ٹھیک نہیں لیکن دھکا دے کر آگے نکلنا بھی ٹھیک نہیں ہار ایک للکار ہے لیکن صرف اپنی جیت کے لیے تکلیف کا علاج فرار سے نہیں کیا جاتا جو تکلیف دیتا ہے اس سے بھاگ جاؤ تو کیا زخم بھر جاتے ہیں نہیں ماضی سے نکل کے حال میں جینے والوں کے زخم بھرتے ہیں قبولیت دعا کا اصل راز دعا مانگنے والے کا طریقہ ہوتا ہے وہ کیسے مانگتا ہے اور کتنی شدت سے مانگتا ہے کوئی شخص اس وقت تک گناہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا جب تک وہ اپنی زبان کو قابو میں نہ کر لے